بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بنائی ہے الائچی والی چائے بہت ہی مزیدار بنی ہے کیا پروسیجر ہے آئیے شروع کرتے ہیں پر اس چائے کیلئی دیج کا ہم نے چولے پر چڑھا دیا ہے اب میں اس کے اندر دو کپ پانی ایڈ کروں گی پانی کو ہم جوشتی لائیں گے پانی کو ہم اچھے سے بوائل کر لیں گے پانی میں دیکھیں بابلز بننے شروع ہو گئے ہیں اور جب یہ سٹیج آتی ہے کہ بابلز بننے شروع ہو جائیں آپ نے اس کے اندر الائچی ایڈ کر دینی ہے جیورز الائچی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہے اب ہم پانی کو اچھے سے بوائل دیلا لیں گے تاکہ الائچی کا جو ذائقہ ہے وہ پانی کے اندر شامل ہو جائے جیورز پانی کو بوائل آنے والا ہے ہم نے اس کے اندر دو الائچیاں اس لئے ایڈ کی ہیں کیونکہ میں یہاں پر دو کپ چائے بنا رہی ہوں جیسے اس کو مکمل جوش آ جائے گا میں اس کے اندر پتی آئٹ کر دوں گی پتی آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں جیورز دیکھیں کہ پانی کو پرابر جوش آ چکا ہے اب میں اس کے اندر پتی آئٹ کروں گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پتی آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اور پتی اکارڈنگ ٹو فلیور بھی ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ سٹرانگ چائے پیتے ہیں تو آپ پتی کو اس کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایبریچ چائے پیتے ہیں تو آپ اس کی مقدار کو درمیانہ رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر آدھا چمچ چائے کی بتی لوں گی اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے آنچ بلکل سلو ہے ان کے بلکل لو ہے آنچ اس وقت اس لو آنچ پر ہم اس کو تقریباً اگلے تین منٹ تک بہت اچھا سا پکائیں گے تاکہ جب پتی کا ذائقہ ہے وہ بھی پانی کے اندر بہت اچھے سے مکس ہو جائے سا سکتا ہم اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے پکائیں گے جس طرح آپ نے یہ ریشتورانٹس میں دیکھا ہوگا پورٹلز پر دیکھا ہوگا دھابو پر دیکھا ہوگا وہ اس طرح سے ہی چائے کا کلر لے کر آتے ہیں بس ہم اس کو تین منٹ تک پکائیں گے اور اس کے اندر دودھ اور چینی ایٹ کر دیں گے جب یہ اس تین منٹ گزر چکے ہیں بہت اچھے سے چائے پک گئی ہے اور اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کے اندر دودھ ایٹ کروں گی دودھ آپ اس کے اندر حضبی ضرورت ایٹ کریں گے اگر آپ دودھ کا فلیور زیادہ لیتے ہیں تو آپ اس میں دودھ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایوریج دودھ کا ذائقہ لیتے ہیں تو آپ اس میں دودھ کی مقدار کو کمیا زیادہ اپنے فلیور کے حساب سے کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بوائلانگاو ایٹ کریں گے جیسے اس کو بوائلائے گا ہم اس کے اندر شگر ایٹ کر دیں گے جیویورس بوائل اس کو آ چکا ہے اور آنچ ابھی بھی اس کی وہی ہے جو ہم نے آپ کو شروع میں بتائی تھی بلکل دم پر ہے یہ اور اب میں اس کے اندر شگر ایٹ کروں گی آپ اس کے اندر گوڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ چھوٹے چمچ ہے اور میں نے اس میں تین چمچ ایٹ کیے ہیں آپ اس کو اپنے فریور کے اکورڈنگلی ایٹ کر سکتے ہیں جی ابھی آپ دیکھ رہے کہ اس کو بوائل آ چکا ہے شگر ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور ساتھ ساتھ اب میں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کروں گی اس کو آپ نے ایک سر ڈھابو پر دیکھو گا اس طرح سے چائے بن رہی ہوتی ہے اور یقین جانئے کہ وہ چائے بہت مزی کی لگتی ہے کیونکہ اس طرح سے اس کو پکایا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے تمام انگریڈینٹس جو ہیں ان کا ذائقہ یک جان ہو جاتا ہے اور بہت اچھا چائے کا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے جی ویرز یہاں پر تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے اس طرح سے اس کو پکاتے ہوئے اور میں اب یہاں پر اس سٹیج پر جو چینی ہے وہ چیک کر لوں گی تاکہ اگر چینی کم ہے تو میں اس کے اندر چینی ایڈ کر لوں جی ویرز میں نے چینی ٹیسٹ کر لی ہے تھوڑی سی چینی کم ہے میں اس کے اندر ہاف ٹیسپون چینی تھوڑی سی ایڈ کر رہی ہوں جی ویرز دو منٹ ہو چکے ہیں پورے اور چائے ہماری اب بلکل تیار ہے فلیم میں آف کر دوں گی اور اب ہم چائے کو کپس میں نکال لیں گے جی ویرز چینل بنے آنے والے سے ریکوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچتی رہیں ہم اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ